ہیلو لٹل فرینڈز اسلام علیکم آج ہم جو ہیں کلرفل ورڈ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لئے کون کون سے رنگ بنائے ہیں تو لیٹس سٹارٹ ہیونگ فن لرننگ دا نیم آف ڈیفرنٹ کلرز تو آج ہم ڈیفرنٹ کلرز کے نام سیکھیں گے یہ سب سے پہلا کلر ہے بلو اس کو اردو میں نیلا کہتے ہیں اگر آپ اپنے اوپر باہر نظر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نیلا آسمان نظر آئے گا نیلا آسمان جو ہے وہ اللہ کی قدرت ہے اس کے کوئی ستون نہیں ہے اور اس کے اوپر آپ کو سفید بادل نظر آتے ہیں پھر یہ بالز ہیں گلاس کے جس کے آپ کھیلتے ہیں پھر آپ نیلا سمندر میں نیلی مچھلی کو دیکھیں تو نیلا گہرا پانی جو ہوتا ہے وہ بھی نیلے رنگ کا ہوتا ہے دوسرا رنگ ہے ریڈ ریڈ کو اردو میں لال رنگ بھی کہتے ہیں تو آپ نے ضرور مزے لے لے کر ریڈ ایپل کھایا ہوگا تو ریڈ جو ہے یہ ریڈ کلر کا ایپل ہے اس کے علاوہ آپ نے بیلونز پھلائے ہوں گے تو یہ ریڈ کلر کے بیلونز ہیں وہ بارے بھی کہتے ہیں اور پھر آپ کے پاس شہر ٹائکار بھی ہو ریڈ کلر کی کیونکہ بچوں کو عام طور پر لال رنگ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے پھر اگلا رنگ ہے ییلو ییلو کلر کو اردو میں پیلا رنگ بھی کہتے ہیں اب ییلو کلر کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں آپ نے بنانا کھایا ہوگا بنانا ویسے بھی مزے کا ہوتا ہے بنانا شیک بھی بنا کر پیتے ہیں اس کے علاوہ پھلوں کا بادشاہ جو ہے عام وہ بھی ییلو کلر کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ڈکس ڈکلنگ جو ہے پانی میں تہہ دائی ہے یہ بھی ییلو کلر کی ہے تو اس کے بعد ہے گرین گرین کو اردو میں سبز رنگ کہتے ہیں اگر آپ اپنی کھڑکی سے باہر دیکھیں تو چھوٹے بڑے بہت سارے درخت اور خودے آپ کو گرین کلر میں نظر آئیں گے تو یہ ہے کلر گرین گرین فروڈ بھی ہوتا ہے ایپل جو ہے وہ گرین رنگ کا بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ انگور بھی ہوتے ہیں جو کہ گرین کلر کے ہوتے ہیں انگور کی بیلیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ جانوروں میں فراغ جس کو مینڈک کہتے ہیں وہ بھی گرین کلر کا ہوتا ہے اس کے بعد اگلا رنگ ہے اورنج اورنج کو اردو میں زرد رنگ کہتے ہیں آپ نے اورنج تو سردیوں میں ضرور کھائیں گے جس کو مالٹا کہتے ہیں تو اورنج جو ہے وہ درختوں پر لگتے ہیں بہت خوبصورت ان کے درخت ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہ اورنجز لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بٹر فلائی بھی ہوتی ہے اورنج کلر کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے خوبصورت شیڈز ہیں اورنج کے اور پھر ہے پرپل یا جامنی رنگ تو جامنی رنگ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے لیے فروٹ بنایا ہے گریفز جو ہیں وہ جامنی رنگ کے ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے گریفز کے گھچے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ پھول دیکھ رہے ہیں ان میں وائٹ سٹرائٹس ہیں یہ جامنی رنگ کے پھول ہیں اور ہمارے لیے آپ نے سبزی کھائی ہوگی بینگن اس کو انگلیش میں ایک بلانٹ کہتے ہیں یہ بھی پرپل کرر کا ہوتا ہے پھر اگلا رنگ ہے بھورا براؤن براؤن کو اردو میں بھورا کہتے ہیں آپ کے پاس ٹوائز ہوں گے ٹیڈی بیر جو کہ بھورے رنگ کا ہوتا ہے اور پھر جب آپ کو بھوک لگتی ہے سکول میں یا آپ کہیں ٹرٹ پہ جاتے ہیں تو آکوکیز کھاتے ہیں دے آر براؤن کلر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب بارش کے بعد سورج ٹیڑا ہو تو ہمیں یہ رینبو نظر آتی ہے جس کو اردو میں کوسے کزا کہتے ہیں رینبو کیسے بنتی ہے یہ سات رنگوں کا مجموعہ ہوتی ہے تو سورج کی روشنی جب ایک اینگل سے پانی کے کتروں پر پڑتی ہے تو سات جو سفید روشنی ہوتی ہے وہ سات رنگوں میں سپلٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں رینبو نظر آتی ہے تو آپ ایسے کریں کاپی پینسل لیں اور رینبو کے کلر جو ہیں وہ ڈراؤ کریں اپنے پیپر پہ تو آپ کو سات رنگ جو ہیں دوسرا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ مارکٹ جائیں تو آپ دیکھیں کہ کون سی سبنیاں کس رنگ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے فروٹ اور سبنیوں کو ڈیفرنٹ کلرز میں پیدا کیا ہے امید ہے آج کے لیسن سے آپ نے تو ہم نے جو رنگ سکھے ہیں وہ بلو ریڈ گرین ییلو آرنج پرپل اور براؤن ہیں امید ہے آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ڈینک